مہرمانے 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 اس کے لئے مانگ رہے ہیں دس کروڑ جی یہ جو ہم مل رہے ہیں وہ کیا ہے یہ تو ابتدائش ہے سیرینسلی ابھی تک میں نے کچھ ایسا محسوس نہیں کیا جی تھی دن ہے بلکل بس پرسو میٹنگ کرتے ہیں اوکے لافز جی مہم بھائی ایک بہت اچھی اپرشنیٹی آئی ہے اچھا کیا مہم بتائیں برابر والے بینگلو کی نیچے کا پورشن ہمیں رینٹ پر مل رہا ہے بجلی اور پانی ملا کر دیر لاکھ رو پر رینٹ ہے بچوں کی تعداد ویسی بڑتی جا رہی ہے تو شام کی کچھ کلاسز وہاں شفت کر دیتے ہیں اور جن بچوں کا ادمیشن کیلئے ہم منا کر رہے ہیں وہ بھی اکومیڈیٹ ہو جائیں گے ارے مہم یہ تو بڑی ایکسائیٹنگ نیوز ہے یہ ہم چاہ رہے تھے ایکشلی بس ہمیں تین چاہر نئی ٹیچرز ہائر کرنی پڑیں گی کہاں میں یہ سکول بن کرنے کا سوچ رہی تھی اور کہاں جگہ کم پڑھ رہی ہے اور یہ سب تمہاری میند کا نتی جائر ہوگی ارے نہیں مہم بس آپ کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوں اللہ کا کرم ہے مجھ لگتا ہے اور ہاں بھاپ کی دعایں بلکہ بی جان بولتی ہے کہ نیت صاف منزل آسان یہ بی جان کا تذکرہ تمہارے موں سے بہت زیادہ سنتی ہوں کسی طرح ملاقات کرواؤ نا میری ان سے بہت خوش ہوں گی وہ آپ سے ملکے میں لے کر راؤں گی ان کو یہاں پر مجھے بھی بہت خوشی ہوں گی ان سے ملکے اور اب نیکس فیس کی تیاری شروع کر دو ٹھیک ہے؟ اور تمہارے بغیر کچھ نہیں ہونے والا نہیں مہم thank you so much چلیں میں جلتے ہوں office نہیں گئی تھوڑا لیٹ جاؤں گی سہریت تم میرے پاس کم ہی کام آتی ہو اببو جان روحے لو شموں لکھی ہیں کہ بھیجان اور تایا جان ان کے پیرنٹس ہیں آپ کی میں اکلوتے اولاد ہوتے ہوئے بھی چس طرح اگنور ہوئی ہوں نا میں ہی جانتی ہوں تم ماہ بیٹی جب تمید بانتے ہو نا مجھے پریشانی شروع جاتی ہے چتائیا کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کی یہ تنزیہ جملے بازی میں بچپن سے سنتی آئیوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں جو کہنے آئیوں وہی کہوں گی مجھے پیو 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 پڑتا ہے آپ کی آپ کی پیو پر پڑتا ہے؟ میں بہتا ہے میں چپ ہو گئی حالانکہ میں اپنے حق کیلئے کھڑی ہو سکتی تھی اگر اوکے میں نے کہا اببو جان کا فیصلہ ہے مان لیتے ہیں اگر آفیس میں اببو جان میری کوئی تو ڈیسگنیشن ہونی چاہیے روحیل جتنی ناس ہی مگر کم از کم میرے میرے وزیٹنگ کارچ پر میرا نام تو لکھا ہونا چاہیے نہیں یہ تو باقی جاتی ہے چلو میں مجھول کال کروں گا ٹھیک ہے اور میں چاہوں گا کہ تمہارے نئے کارڈز بنوائیں اور ان کارڈز پر تمہارا نام سمرین صدیقی ڈائریکٹر صدیقی لوجسٹکس ہاں اور کچھ آپ مزاگ کر رہے ہیں مجھے ڈائریکٹر کے اختیارات بھی ملیں گے تو وہ تو وقت پہ ملیں گے نا بیٹا کوئی پروگریس ہوگی کوئی کارنامہ تو منجام دوگی کمپنی کا نام آگے کرنے میں کوئی کردار آجا کروگی جیسے روہیل نے کیا یہ تو ہماری عمر تھی کہ ہم بٹا رو گے گھر بیٹھ جائیں روہیل نے اپنے آپ کو ثابت کیا تو ہم دل سے مطمئن ہوئے اور آج سکون سے یہاں گھر بیٹھے ہوئے تو مطلب میں نہ سمجھوں تو یہ سیکھا مطلب بہار جانے کا راستہ اور سمرین چیز دن چیز دن تم نے کچھ کر دکھایا اوز دن مجھ سے پہلے بڑے بھائیا تمہیں روحل سے آگے کھڑا کر دیں گے مارک میورڈز پڑھنے کی عادت ہی نہیں رہی کافی دنوں بات پڑھ رہی ہوں کیونکہ بڑی کلاس کے بچے ہیں پرپیرڈ رہے تو اچھا لگتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ کی مصروفیت بڑھ گئی ہوگی بات مصروفیت کی نہیں روحل ایک ایک سائیٹمنٹ سی ہے جب سے مسیس خان نے شیئرز دی ہے ایک اونرشپ کا حساس رہتا ہے مسیس خان کو نہیں چھوڑ سکتی میں انہوں نے جس ٹائم پہ میرا ساتھ دیا ہے آپ جانتے ہی ہیں بڑی زبدیس خاتون ہے بلکل بھی جان جیسی آپ کو پتہ جب میں پہلی دفعہ آپ کو یہاں لے کے آرہا تھا تو میں تھوڑا گھبرایا بھی ہوا تھا ہونسٹی مجھے یہ تھا سب کہیں گے کہ پہلی دفعہ لڑکی ملی ہے اور گھر لے آیا ہے لیکن مجھے یہ تسلی تھی کہ بھی جان ہے وہ سنبھال لیں گی اور ایسا ہی ہوا لیکن کبھی کبھی اب مجھے تھا اب 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 آکے رمشاگا پہ آنے رکھتے رکھنا چاہیے آپ کو جب کے پہلے اب 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 موسیقی 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 بولو کیا ہے یہ یہ تو تم نے بتانا ہے کہ یہ کیا ہے کس نے بھیجی ہے تمہیں سوال یہ نہیں ہے کہ کس نے بھیجی اور کس نے نہیں بھیجی سوال یہ ہے روحیل کہ کیا اس ویڈیو میں تم اور روحی ہی ہوئی ہاں میں اور روحی ہی ہے ویڈیو میں کیا ثابت درنا جاری ہو سرم فر گوڈ سیکھ میرے ثابت کرنے سے کیا ہوتا ہے ثابت تو تم نے کرنا ہے جس بات کو مہیز ایک وہم سمجھ کر کتنے دنوں بلکہ کتنے مہینوں سے میں اگنور کرتی آئی ہوں آج وہی بات میری آنکھوں کے سامنے سچ بن کر آگئی ہے فر گوڈ سیکھ رمشا ایک تیس سیکنڈ کی ویڈیو مجھے بے وفا ثابت کرنے کے لیے کافی ہے تو پھاگل تو نہیں ہوگی what's wrong with you ایک وہ لڑکی جس سے میرا ہمدردی کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہے وہ تمہیں انسیکیور کرنے کے لیے کافی ہے کیا اتنا کمزور رشتہ ہے ہمارا جب انسان کمزور پڑ جائے نا تو تعلق اپنے آپ ہی کمزور پڑ جاتا ہے just think about it کہ ہم یہ بات ہی کیوں کر رہے ہیں ہم discussion ہی کیوں کر رہے ہیں ہم کہاں تھے اور کہاں آگئے ہیں روحین I'm really sorry مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ جس تعلق پر مجھے ناز ہوا کرتا تھا نا آج اس تعلق کے بارے میں مجھے بات تک کرنا برا لگ رہے ہیں اور اس سوال کا جواب صرف اور صرف تمہارے پاس ہے میں منتظر رہوں گی کہ تم مجھے اس سوال کا جواب جلد اس جلد دے دو خود ہی کھلا آفیس بگ کہیں جا رہے ہیں بٹا جی جا رہا تھا بٹا I've changed my mind تمہاری مانگیتا تو امریکہ میں پہ اتنے تیار ہوکے کس سے بلنے جا رہے ہیں اچھا امی میں چلتی ہوں نے نے تم کہاں جا رہی ہو بیٹھو تمہاری وجہ سے تو آیا ہوں کچھ دکھانا ہے تمہیں بلکہ آپ دونوں کو بھی دکھانا ہے ہیسی کیا چیز دے مجھے لگتا تھا ہمی کہ میرے اور رمشا کے درمیان جو دوری ہے اس کی وجہ صرف میں میں ہی اس رشتے کو نبھانے میں نا کام رہا ہوں لیکن اب مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی اور بھی ہے جو چاہتا ہی نہیں کہ میں اور رمشا ایک ہوں پتا نہیں کیا باتیں کہہ رہے ہیں sorry i have to leave you're not going anywhere دکھاتا ہوں آپ کو بلکہ تم بھی آو تمہارا دیکھنا بھی رہی ہے یہ تو روحی اور آپ ہے تو کیا آپ نے سمجھی نہیں رمشا نے یہ ویڈیو مجھے تھوڑی دیر پہلے بھیجی رمشا نے بھیجی تو یہ رمشا کو کس نے بھیجی یہ تو آپ ان سے پوچھے ہیں بتا ہے مجھ سے مطلب مجھ سے کیوں ہاں بتا اپنے کیے کیے میری بیٹی پہ بتا اب سمریم بیٹا یہ سب کیا ہے چلیں امی اب جانگے لے حقیقت تو کھل چکی ہے پتا نہیں کیا کیا بتاتی رہی ہے رمشا کو میرے اور روحی کے بارے میں بتاؤ سمریم کیا ہے یہ سب بیٹا بھیجان ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کیا ایسی رمشا کو تنگ کرنے کے لیے ایسی میں نے بھیج دی تھی بس شگل میں بناو لی تھی کیا مطلب ہے تمہارا شگل میں تم جانتی ہو تمہارے سٹوپڑ سے شگل کی بجا سے رمشا کتنی اپسیٹ ہے اور روحی کا کیا قصور ہے کیا ملا تمہیں ہم دونوں کے بارے میں ایسی باتیں کر کے بتاؤ ہم ہم بتاؤ سمریم بیٹا جو ہونا تھا سو ہو گیا اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مان لینے میں کوئی خواہت نہیں ہے اب آپ فون کریں رمشا بھی اور اس کو بتائیں گے کہ یہ صرف مزاق تھا بی جان کبھی ایسا ہوا جو آپ نے ہماری بیٹی کی کبھی سائل لیا چھے آمی امی نہیں بی جان تو ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ غلطی نیری ہے ایشوڈ بی جان میں رمشا کو کل کر لوں گی این ایم سوری روحی موسیقی کتر فون جب تم میرا فون ہی اٹھاتی ہو نا مجھے انزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے یا شامی میرا موٹ بہت خراب ہے تو ٹھیک ہے تم دو منٹ میں اپنے آفیس سے باہر آ جاؤ میں تمہیں پک کرنے آ رہا ہوں بائی اوکی موسیقی اگر میں آنے کے بعد بھی تمہارا موٹ ٹھیک نہیں ہوا اس کا مطلب بہت سیریز ہے موسیقی کچگو تا مجھ سے شیر کر سکتی ہے اوکی اوکی چلو کئی اور بات کرنا ہے جیسے شاپنگ بسند ہوں ایم اگر ایک دو ہفتے تک شاپنہ نہ کروں تو میریت خراب ہم دیکھا ایک منٹ میں تمہارا موٹ بتائیں تمہاری یہی بات مجھے بہت پسند شاپنگر سے پوچھا ہے یا کرانے کا ارادہ بھی ہے ارادہ تو تم نے کرنا ہے میں تو خادم ہوں تو مسٹر خادم جلدیف سے چلو کافی چھوڑو اس سے پہلے میرا موٹ پھر اسے آف ہو جائے چلو let's go موسیقی شایدہ پیاس کم ہے تھوڑا کٹ دے تاکہ میں فرائے کرکے ڈال دوں نا موسیقی 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 کیا منتر ہے تمہارے پاس جادو ٹونا موسیقی موسیقی اداؤں کے ہتھیار چندہ کیا کنہیں ہیں تمہارے پاس ہیں روحیل کو تو تم نے پہلے دن سی اپنے کابو میں کیا ہوا تھا اور اب جمشید بچارا وہ بھی تمہارے جال میں پس گیا بڑے لنبے منسوڑ ہیں تمہارے چچی جانگی خبردار ہم سے کسی قسم کا رشتہ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے خاندانی لوگ ہیں کسی راہ چلتے سے الیک سلیک بھی سوچ سمجھ کر کرتے ہیں چندہ تمہارے پاس ٹائم ختم ہو چکا تمہاری مو بولی ماں اور تمہارا مو بولا باپ دونوں اس وقت گھر پر نہیں ہے تمہارے لئے بہت اچھا وقت ہے اپنا سامان اٹھاؤ اور تفاہ ہو جاؤ یہاں سے اور آئندہ کبھی اپنی منحوس شکل نہ دکھانا ہو چاہے موسیقی 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 مجھے جی, میں لیتا ہوں. شروع. شامیر. 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 چھنام ہے. چھنام ہے. شامیر. کیوں آپ؟ ابو؟ میرا مطلب ہے کہ اپنے بارے میں کچھ بتائیے. کیا کرتے ہیں یہاں؟ اکل میں بہار سے گاڑییں امپورٹ کرتا ہوں. پروپرٹی میں بھی کچھ انویسمنٹ کی ہوئے. تو سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. اچھا. اچھا. گھٹ 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 گھٹ. بلکل صحیح کہا آپ نے بیٹا. ہوتل میں گھر گھر سکون کہاں. اچھا یہ بتاؤ. گھر میں اور کون کون ہے. چاہیے? بہت چھوٹا تھا میں جب میرے والدہ ان کے انتقال ہوئے. میری بڑی بہین میں پہلا. وہ لندن میں رہتی. اچھا یہ بار ہے تو شامیر شادیاں تمہیں اب تک کتنی کی ہے ابو میرا مطلب شادی کرنے کا ارادہ ہے بھی یا ایسی کاروبار میں کھلتے رہا ہوگے سچ پوچھیں تو زندگی کی جہت و جہت میں کریئر بنانے میں بگ ایسے نکلا کے پتہ ہی نہیں چلا کہ شادی ابھی کوئی چیز ہوتی ہے نہیں 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 یہ کڑوا گھوٹ تو تمہیں پینا ہی پڑے گا یہ تھا ان کی مزاگ کرنے کی اصل میں بہت آدھات ہے مزی ہمارے گھر کا محول کافی چھلے بی جان آدم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام شکیہ بی جان یہ شامیر ہے میں نے نئی کار انہی سے خریدی ہے اچھا تو آپ کا گاڑیوں کا کاروبار ہے جی جی بھاب جان یہ باہر سے گاڑیاں مانگواتے ہیں اور یہاں لاکر بیش دیتے ہیں بہترین کاروبار اپنا ہی ہونا چاہیے میشک چھوٹا کیوں میہ بہترین 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 کسی خوصہ اوف اتنا کمزور تھا ہمارا رشتہ میں اس کے بغیر دردر کی ٹھوکریں کھاتی رہی آج کسی خیر کے در پر پڑی ہوں اور میرا شوہر جس کی موت کو میں نے تقدیر کا لکھا سمجھا تھا اپنی بیفکی کو قدرت کی طرف سے کسی بدقسمتی کا سمجھاتا سمجھا تھا وہ زندہ ہے مجھ سے الگ کسی اور دنیا میں مجھ سے اپنی اولاد سے بے پرواہ شاید کسی اور روحی کی رلاش میں میں یہ نہیں ہونے دوں گی یہ گھر اور اس گھر کے ایک ایک فرد میرے اپنے ہیں زندگی کی کڑی دھوپ میں میرے لیے چھاؤں کی طرح ہے اللہ مجھے ہمت دے سکول نہیں گئی کیا بات ہے بچا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے کیا ہوا ہے؟ بتاؤ ہمیں کیا ہوا ہے؟ میں سوچی تھی کہ جب ایک مرد مرتا ہے تو ساتھ میں کہیں رشتے مر جاتے ہیں باپ بیٹا بھائش اور ایک مرد کے کئی رشتے ہیں کچھ خلوس اور اسار کے پہ کروں کچھ صرف محص مرد ہم تمہارے درد کو سمجھ سکتے ہیں بچا جن حالات میں آپ کے شور کا انتقال ہوا وہ بہت بڑا سانیہ تھا آپ کے لئے لیکن آپ جیسی باعمد ماں بہنیں بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے اور ہم نے تو آپ کو سکت حالات میں لڑتے ہوئے دیکھے مقابلہ کرتے ہوئے حالات سے جب حاکی بھی سب کچھ آپ کے حقوں بہتر ہوگا نعم آپ بہت بڑا ہودی ہے میرے لئے پی جان بہت 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 چاہ ، این استر染 کرنا آپ روں کو پہنچ så leben یا کری مطلب آپ감이 temstanden آپ راکے ہوئے نکاش؟ آپ مطلب جمچھے تم پیسہ تو بنانا چاہتے ہو کوئی ایفورٹی نہیں دکھا رہے ایفورٹ میں نے کبھی بھی کسی کی اتنی مینیتی نہیں کی کتنی میں روحیل کی کر رہا ہوں اور کیا کروں دیکھو تم نا سیدھے راستے پہ چل رہے ہو بیسے نکلوانے کے لیے ذرا رونگ سائٹ بھی پکڑنی پڑتی ہے ہاں ہاں وہ تو مجھے معلوم ہے کتنا مشکل ہے پیسہ اچھا ٹھیک ہے بھائی میں اپنی اکل نہیں لڑاؤں گا تو میری کنسلٹنٹ ہو پارٹنر بھی ہو جو تم بولوگی وہ کروں گا بولو ہاں تو تم نے وہ بادشاہ والی کہانی تو سنی ہوگی اپنے بادشاہ کی جان توتے میں ہوگی یہ کہانی کا ذکر کہاں سے آ گیا ابھی تو کہا تمہاری کنسلٹنٹ ہو بتاؤ سنیے کے نہیں سنیے بھائی وہی نا وزیر جو ہے وہ توتے کی گردن مروڑتا ہے تو بادشاہ کو دلیب ہوتی اکٹر 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 ہاں شمو کی بات کر رہی ہے ہاں شمو کی بات کر رہی ہے شمو کی بات کر رہی ہے تو سیدھی دا سیدھا بولو نا ریسے بھی سارا میرا خرچہ بانی شمو کی وجہ سے چلتا ہے بڑی رکم کیلئے بڑا پریش ہے سمجھے روحیل کیلئے شمو بادشاہ کے توتے کی طرح ہے روحیل سمیتھ سب گھر والوں سے جان شمو میں اب یہ تم پہ ہے کہ تم اس کا پائٹہ کیسے اٹھاتے ہیں بات تم بلکل صحیح کریں بہت اچھا مشورہ دیئے لیکن سمرین یہ بڑی رکم کا سلاح ہے دیکھو میں نے تمہیں راستہ دکھا دیئے اب انگلی پکڑ کے تو چلا نہیں سکتے سامری مجھے چیزوں میری گاڑیا آگئی یاد رہے ہم نے تمہیں اس گھر سے بائزت جانے کا موقع دیا تھا لیکن چاہید تمہیں عزت رہاس نہیں ہے نہیں میں خود بھی یہاں سے جانا چاہتی ہوں میں اجلی چلی جاؤں گی یہاں سے ابھی فیلحال میری اسکول کی باڑی آنکے میں لیٹ ہو رہی ہوں میں جاؤں جاؤں لیکن ایک بات کان کھول کر سو جب تک اس گھر میں رہنا اپنے کمرے کی ہاتھ تک رہنا اپنا منحوس سایا میری بیٹی سے دور رکھنا جی روحیل بچہ وہ سمرین نے جن سے گاڑی لی ہے کیا نام ہے ان کا پروگریسک موٹرز نہیں اب بھلا سا نام ہے بھول گئے وہ لڑکا جو آیا بھی تھا سمرین کے ساتھ امین اس کمپنی کا مالک ہمارے کھر کیوں آیا تھا اب وہ بھی سمرین کے ساتھ چنگیزی نام ہے اس کا وہ لڑکا کب سے ہو گیا ہاں شامیر نام ہے ہمیں لگا کہ وہ پسند کرتا ہے سمرین کو ہمیں ہمیں سمرین کی گاڑی پروگریسک موٹرز سے میرے سائن کے ساتھ لیز ہوئی ہے مجھے یاد ہے وہاں تو شامیر نام کا کوئی بھی آدمی نہیں تھا نہیں ہوگا بٹا لیکن ہمیں تو اس بات سے درچسپی ہے کہ جو تمہاری ماں کہہ رہی ہیں اس لئے وہ لڑکے سمرین کو پسند کرتا ہے ہمیں لگا اب کرتا ہے یا نہیں تو خیر بات میں بتا چلے گا چلیں یہ تو اچھی بات ہے لیکن یہ گھڑی باتی بات مجھے کچھ حزم نہیں رہی ہے بیٹا آپ ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ اور کہا ہو ہم نے کچھ اور سمجھ لیا خیر یہ بتائیں کہ آپ رمشا سے بات ہوئی کرتا ہوں آج اس لائے صلات اللہ سلام امارuk مالک ہم نے پاراتہ سمجھ پاراتہ نہیں آرہے پاراتہ 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 بنما دیتے ہیں ابھی سبر کرو بے سبی ضرور پینے نا یہ ابھی بنما دیتے ہیں ووو بھئی تمہاری بابی دن بتا رہی تھے کہ ماشاءاللہ سے سمرین بٹیا کا کچھ سلسلہ چل رہا سلسلہ سلسلے کے بارے مجھے کچھ نہیں معلوم آئے تھے ایک صاحب دادے گاڑیوں کاروبار کرتے ہیں قد کار کے بہت اچھے ہیں وہ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں آگے بچے کون ہیں یہ معلوم کریں گے تو بات آگے بڑھے گی نا اور سمرین اسے بیدہ آپ کو معلوم نہیں ہے چاہ کی پہلی میں بابل چلے بھائی دات میں ہمیں جوہین کروں جے بھائی میں چلے دیکھا ہوں تو مہینے تو پراتہ بن رہا ہے ابھی روکا سوکا کھیں گے مہینے تو پراتہ 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 ہم پراتہ اور سنبھل جاؤں گی تو آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گی ہم جس دور میں رہتے ہیں وہاں کی لڑکیاں اپنی کہانی پھج لکھتے ہیں اور پھر تمہیں دیکھ کے تو مجھے ہمیشہ اتنا حسلا ملا ہے اگر تم نہ ہوتی نا تو میں لے زانے کپ کا یہ سکول بن کر کے بیٹی کے باس جرمانی چلی جاتی ہے Thank you میں درائیور سے کہتی تو میں گھر چھوڑا ہے اور پھر 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 موسیقی